موسیقی گلزار صاحب امن کی آشا میں فرماتے ہیں کہ روز آنکھیں بند کر کے ملنے چلا جاتا ہوں میدی حسن کے گھر کیونکہ آنکھوں کو ویزا نہیں لگتا گلزار صاحب میں نے خود دیکھا آپ کی آنکھوں کو چشمہ لگا ہوا ہے آپ کے تو ویزا نہیں لگتا اور آپ کسی کے گھر چلے جاتے ہیں روز آنکھیں بند کر کے اور وہ بھی میدی حسن صاحب کے گھر وہ کسی دن آگا ہے دروازہ بند کر کے مجھے نہ کہنا آپ میدی حسن کو جانتے نہیں ہیں وہ سر و راگوں سے آگ لگا دیتے ہیں اگر انہا دیپک راگ گا دیا تو آپ پھر بولیں گے یار دیکھو میدی حسن آئے تھے اور آگ لگا کے چلے گئے بہرحال آپ کی جذبات اپنی جگہ پر ہیں کہ روز ملنے چلا جاتا ہوں آپ روز روز آپ آ رہے ہیں وہ بھی آنکھیں بن کر رہے ہیں خرچہ بھی کوئی نہیں پھر آپ احمد فراسی بھی مل لیتے ہیں آپ کا خرچہ کیا ہے گلدار بھائی گلدار بھائی خرچہ کیا مجھے پتا کہ میں آپ تک نہیں پہنچوں گا شاید وہاں دیکھا جا رہا ہو کیونکہ ہم ہندوستان میں ہماری طرح لوگ تو نہیں رہتے جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے انڈیا چینل لگاتے ہیں ہمارے لوگ ہر سائنس بچوں کو لگایا ہوا ہے چل جاؤ انڈیا لگانا سیکھ چل دنیا بھر کی باتیں کرتا ہے انڈیا لگانا نہیں ہے ہمارے بچے کھڑا کھڑ انڈیا لگا لیتے ہیں لیکن ہندوستان میں ابھی تک یہ فیشن نہیں آیا کہ وہ پاکستان کا چلنے لگائے یہ امن کی آشا یہ محبت یہ پیار بڑھ تو رہا ہے مگر یہ دروازے کھلنے چاہیے اور ایک بل کھلنے چاہیے اگر ایک دروازہ ہم کھولیں تو ایک وہ بھی کھولیں یہ نہ ہو کہ ہمارے سارے دروازے کھل جائیں ان کے دروازے ہی بند ہوں ہم کھلے دروازوں کے لئے پھاڑا کھڑے ہوں لیکن گلدار پیم آپ کو ایک بات پتا دوں ہم کبھی بھی انڈیا میں آنکھیں بند کر کے نہیں پہنچیں گے ہم کھلی آنکھوں سے آئیں گے آپ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کریں گے اور بالکل اس لیول کے پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ثقافت جو ہے دونوں ملکوں کی ایک دوسرے کے ملک میں آئے لیکن باعثت طریقے سے آئے دبے پاؤں آئے آنکھ بند کر کے نہ تالیاں بجانے والے بے وکوفوں کس باپ تے تمہیں تالی بجائے یہ ہی تم لوگ غلط کر رہے ہو اس ہی وجہ سے جو آنکھ سب لوگ ہٹ ہو رہے ہیں پتہ نہیں چلا کون کیا کام کر رہے تم لوگ ہٹ کھا دو جس مرضی گانے کو پسند کر لے تو جس مرضی بندے کو تمہیں کو کام نہیں ہے نہیں سے گودرنا ہے نا چلی جاؤ لوہے کیس رہیا چلی جاؤ لوہے کیس رہیا چلی جاؤ چلی جاؤ موڑے گی بڑی آدھا سوی خواہد نظرات امن کا چکا ہمارا موزو رہے گا کیونکہ امن جو ہے نا وہ ہر حالت میں چاہیے ہمیں ہمیں نہیں بلکہ پوری دنیا کو چاہیے ہر انسان کو چاہیے اور امن قائم کرنے کے لیے کیا اصول ہیں امن قائم کرنے کے ان کے اوپر چلنا پڑے گا اور ہم آپ کو آج ملائیں گے اپنے ان مہمانوں سے جو شہر میں امن جب درم برم ہوتا ہے تو اس سشویشن کے اندر وہ اپنا سکچین ختم کر کے وہ سرگر میں عمل ہو جاتے ہیں اور روڈوں پر نکل آتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی طرف سے ویجوے نیک بندے ہوتے ہیں جو پاکستان میں ہیں تو کم لیکن جتنے بھی ہیں اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے لیکن ہمارے لیے بھی کچھ لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں وہ ہمارے چینل کے مالکان ہیں جو ہمارے پرورام کے دوران میں مسلے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ اسے بریک لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ان کی دعا قول فرمائے لیے ہم لینے جا رہے ہیں کہ چھوٹے تھے بریک بریک لے کے واپس آتے ہیں اور کہیں مت جائیے گا میں ہر پرورام میں کہتا ہوں آپ جا بھی نہیں سکتے ہیں حالات بھار کے ایسے خراب ہوتے ہیں تم لوگ گروہ میں بیٹھے دیتے ہیں پراملوم کیا تمہاری کہ بھار میں نکل سکتے ہیں کیسے نکلو گے کیسے نکلو گے بھار اس نے میں بے فکر سے کہہ رہا ہوں ہم ابھی واپس آتے ہیں آپ سے جائے نہیں سکتے انتظار کہیں مت جائیے گا ہمیں واپس آگئے ہم ابھی بھار میں بھاروں اپس آگئے ہم واپس آگئے ہم واپس آگئے ابھی جاتے ہیں جاتے ہیں آپ کو کہا تھا کہ ہم ایسے مہمانوں سے ملائیں گے جو کہ اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کے لئے کام کرتے ہیں بیماروں کو اٹھا اٹھا کر لے کے جاتے ہیں زخمیوں کو دھماکے اور کسی بھی قسم کی دہشتگردی کوئی خوفناک حادثہ یہ ان کے کالنگ ٹائم ہوتے ہیں اور اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کس وقت کس سمت میں بھاگنا ہے پیر میں جوتی ہے نہیں ہے پیٹ میں کھانا ہے نہیں ہے بھاگنا ہے بس اس طرف اور ان لوگوں کو لے جا کے ہسپیٹل پہنچانا ہے یہ ان کی زندگی کا مشن ہے یہ مشن برسہ برس سے وہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی دیتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اللہ کے بندوں کے لئے کام کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند آتا ہے اور ایک گانا میں نے بنایا ہے شگر زدہ لوگوں کے لئے کیونکہ شگر جو جن کو ہو جاتی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ زمین کے اندر بلٹ پریشر والے نمکین ڈش ہیں اور شگر والے سویٹ ڈش ہیں یہ ڈشیں دونوں جانور ہوتی ہیں اس لئے جب نمکین کھا لیتے ہیں تو پھر کیڑے کہتے ہوں گے آؤ تھوڑا سا میٹھا لیلو ادھر آجا تو شگر والوں کی قبر کی طرف چلے جاتے ہوں گے اور اس میں گانا جو شگر والوں کے لئے مریضوں کے لئے میں نے گانا لکھا ہے کہ شگری لے بندے پہلے سن لے پھر بجائیں شگری لے بندے اللہ کے ہیں یہ شگری لے بندے اللہ کے ہیں یہ شگری لے بندے اللہ کے ہیں یہ شگری لے بندے یہ میٹھے میٹھے مسلمان شگری لے بندے اللہ کے ہیں یہ 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 اللہ کے ہیں یہ شگری لے بندے اللہ کے ہیں یہ شگری لے بندے شگری لے بندے شگری لے بندے اللہ کے ہیں یہ شگری لے بندے میں نے اسپیشل گیت بنائے میں نے ایک شگر یافتہ انسان ہونے کی ایسی ایسی شگر یافتہ لوگ آپ لوگ میٹھے لوگ ہیں جیسے ڈینن ٹیبل پہ شاہی ٹکڑے ہوتے ہیں ایسے کھانے کی میز پہ شگر والے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے آپ کو کس سے کم ترمت سمجھے اور شگر کلب جوائن کریں پلیس اپنا کلب بڑھائیں جیسے یہ شگر کلب ہے ایسے انسانوں کا کلب ہے جس میں لوگ انسانیت کا کام کرتے ہیں ان میں سے اس کلب کے ایک ایسے بندے کو میں بلا رہا ہوں جو کہ ایک بڑے عہدے پہ ہیں اس وقت آپ کی بھرد پور تعلیوں میں چھیپا فاؤنڈیشن کے یہ سمجھے یہ روح روا جناب رمضان چھیپا جناب رمضان چھیپا صاحب میں آپ کو شریف شو میں خوشام دید کہتا ہوں بہت شکریہ جی آپ کا اور آپ تشریف لائے یہ ہمارے لئے بڑے اعزاز کی بات ہے کیونکہ آپ جیسے لوگ جو آپ کو یہاں گھنڈا دو گھنڈا بٹھانا کا مطلب ہے کہ آپ اس میں کتنے فلاہی اور اللہ کے پسندیدہ کام کر لیتے لیکن ہمارے آپ کو بلانے کا مقصد کیا ہے اس پروگرام میں لوگوں کو یہ بتانا کہ انسان ابھی بھی ایسے ہیں اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے بندوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے آپ بھی ایک ہے چھیپا ویل فیر آپ کا فاؤنڈیشن جو ہے آپ نے کب اس کو آپ کو بنانے کا خیال آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں عمر بھائی آپ کا آپ کے شو کا جیو ٹی وی کا اور آپ کے پوری ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے مدو کیا اور جہاں تک اور سب کی خدمت میں اسلام علیکم اور جہاں تک آپ کے کوئیشن کی بات ہے کہ یہ کب شروع کیا یہ سن انیس سو ایٹی سیون نائنٹین ایٹی سیون جی تو نائنٹین ایٹی سیون میں کراچی کا علاقہ ہے ایک صدر صدر میں بوری بزار ایک وہاں کا علاقہ ہے تو نائنٹین ایٹی سیون کے اندر دو بم پھوٹے تھے صدر کے علاقے بوری بزار میں تو جس وقت یہ بم پھوٹے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ مسجدوں سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں ان زخمیوں کے لیے خون کے اتیات کی ضرورت ہے تو جب یہ میں نے مسجد میں سے اناؤنسمنٹ سنا سننے کے بعد جو ہے وہ میں ہاسپیٹل گیا خون دینے کے لیے جب خون دے کے فارق ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ زخمیوں کی امرجنسی کے طرف جو ہے وہ ہاسپیٹل کے طرف لوگ جو ہے وہ لے کر اسے آ رہے ہیں تو میں بھی وہاں پر جو ہے خون دینے کے بعد امرجنسی میں چلے گیا ہاسپیٹل میں اور وہاں ڈاکٹرز اور جتنے پیرا میڈیکل سٹاف تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بٹانا میں نے شروع کیا اس وقت درجنوں کی تعداد میں معصوم جو لوگ تھے معصوم جو پاکستانی بھائی تھے مسلمان بھائی تھے وہ اللہ میاں کو پیارے ہو گئے میرے ہاتھوں پہ میرے سامنے انہوں نے جو ہے وہ دم توڑا اور اس وقت جب یہ واقعہ ہوا بم جب پھوٹا تو پھوٹنے کے بعد جو ہے وہ شہر میں جو ہے کالی پیلی ٹکسیاں بہت چلا کرتی تھی لوگ اس میں لے کر آ رہے تھے رکشاں میں لے کر آ رہے ہیں وکٹوریا جی سیم گھوڑا گاڑی کہتے ہیں وہ بھی بہت چلا کرتی تھی اس میں لے کر آ رہے ہیں ڈنکی کارٹ ہے کیمل کارٹ ہے لوگ بچارے جو ہے وہ چونکہ یہ واقعہ جو بم جو پھوٹا تھا وہ صدر کے علاقے بوریوگزار میں تھا بہت کنجسٹر ایریا جی ٹھیلے جو لگے ہوتے ہیں ویل بارو جی سیم کہتے ہیں تو لوگ بچارے ان زخمیوں کو ان ٹھیلوں کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ کھینچے تلے جو ہے وہ لیتے ہوئے ہسپتال کی طرف آ رہے تھے کوئی پروپر سسٹم مطلب ہے کہ یہاں پر اتنی بڑی ایمرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے نہیں تھا نہ ڈاکٹر سے نہ پیرا میڈیکل سٹاف تھا نہ میڈیسن تھی نہ بلٹ تھا نہ ایون کی ہسپٹل میں بیٹھ تھے تو جب میرے سامنے درجن اور لوگوں کی اس طریق سے سسک سسک کے جو ہے وہ اللہ ہم یہاں کو پیارے ہو گئے اور کوئی پورا پروپر ایک ٹرانسپورٹیشن کا جو ہے وہ ایک طریقہ بھی موجود نہیں تھا تو اللہ نے میرے ذہن میں اس وقت جب میں تمام کاموں سے فارغ ہوا تو اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات دی کہ کیا میں ابھی آیا میں نے بلٹ دے دیا میں نے ڈاکٹر پیرا میڈیکل سٹاف کے ساتھ ہاتھ بٹا دیا اور میں اب اپنے گھر چلے جاؤں اپنے جو دیگر جو میری مصروفیات ہے یا میری تعلیم ہے یا اور جو دیگر کام ہے اس میں مصروف ہو جاؤں تو بس وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات دی کہ نہیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے اب اپنے حصے کے کام کے لیے جو ہے تیار کرنا ہے تو سن ایٹی سیون میں جو ہے جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے اپنے حصے کے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کیا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ اللہ کے رسول کی خدمت نے مطلب ہے کہ پیش کیا کہ پردگار میں جو ہے تیری مخلوق کی خدمت کے لیے حاضر ہوں اب تیرا کام ہے یہ اللہ اللہ کے رسول کا کام ہے کہ وہ مجھ سے کس حد تک کام لیتا ہے وہ کتنا کام لینا چاہتا ہے ماشاءاللہ 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 بڑے اچھے آپ کے خیال آتے ہیں تو میں نے آپ سے یہ بات اس لیے پوچھی دی کہ لوگوں کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ انسان اگر اپنے پیدا ہونے کا اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کیا جایدادیں بنانے کے لیے کیا پلاٹس پہ قبضہ کرنے کے لیے یا بینکوں سے کردہ لینے کے لیے یا جھوڑ بولنے کے لیے یا بہکانے کے لیے یا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یا وہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ جب وہ اپنے حکوم کو لیواز سے مبرہ ہو جائے انہیں پورا کر لے تو پھر وہ اپنے پڑوس میں اپنے شہر میں اپنے محلوں میں آپ کی طرح کی سرویسز دے تاکہ اس کی زندگی کا صحیح مقصد سامنے آئے شادی آپ کی کون سے سامنے ہوئی اور کس نے کرائی شادی جو ہے وہ سن دو ہزار دو میں میری ہوئی اور لیٹ ہوئی کافی کیونکہ مجھے ٹائم نہیں مل پایا اور میرے گھر والے جو ہے میری مدر جو ہیں اور میری سسٹر جو ہیں اور میرے فادر مطلب بہت کہتے تھے کہ آپ مطلب ہے کہ وہ شادی کر لیں شادی کر لیں لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں نے شادی کی تو میرے جو شوشل جو اپنے کام ہیں وہ رک جائیں گے وہ رک جائیں گے اور وہ متاثر ہوں گے تو اس سلسلے میں میں نے کئی برس جو ہے وہ شادی لے کی دیر سے مطلب ہے کہ وہ شادی کی آپ نے پھر شادی جب کر لی تو وہ بیوی ہیں جو چک چک کرتی ہیں یہ ٹائم میرا ٹائم فلم دیکھوں گی یہاں جاؤں گی امی کیا فلا یہ سب کام کیسے آپ نے کیا بہت میں آپ کو عمر بھائی بتاؤں کہ جو ہے وہ شروع شروع میں تو بہت میرے کو پریشان کیا بہت زیادہ پریشان کیا اتنا پریشان کیا کہ میں جو ہے وہ آجیزہ کیا کہ جب میں گھر جاؤں تو میرے ساتھ یہ تھا کہ جو ہے وہ سسرال میں دعوت ہے تو وہاں چلنا ہے بہنوں کے یہاں جو ہے وہ دعوت ہے تو وہاں چاہنا ہے رشتداروں میں دعوت ہوتے تو وہاں جانا ہے کسی کی جو ہے وہ شادی ہے تو وہاں جانا ہے جی آپ میرے ساتھ چلیں بہت ناک میں دم کیا آپ نے کہا نہیں کہ میں تو خود اپنی شادی میں تنی دیر سے آہم جی تو میں نے میں نے عمر بھائی مطلب ہے کہ وہ بہت مطلب ایک وقت تو ایسا آ گیا کہ میں پریشان ہو گیا کہ میں نے یہ شادی کر کے جو ہے نا وہ کیا اپنے گلے میں گھنٹی باندھ لی کہ جس سے میں جو ہے وہ اپنے جو جتنے بھی انسانیت کی خدمت کے کام ہیں مطلب ہے کہ وہ میں اب جا بھی رہا ہوں لیکن بی بی بھی تو ایک انسان ہے بھائی وہ دلتل ٹھیک ہے لیکن میں نے جب آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب شادی کی تو اپنی بی بی کو جو ہے وہ یہ بتا دیا تھا کہ یہ میری دوسری شادی ہے پہلی شادی میں پہلی شادی میں اپنے سماجی کام اور انسانیت کی خدمت کے کام سے کر چکا ہوں یہ میری دوسری شادی ہے تو آپ میرے ساتھ جو اپنا ایٹیٹیوٹ ہے آپ میرے ساتھ جو اپنا برتاؤ ہے یا میری جو ایون ٹائمنگز ہے کہ بہت لیٹ نائٹ مطلب ہے کہ وہ فجر کی اذان ہو جاتی مطلب ابھی بھی وہی روٹین ہے میرا یہ چوبیس پچیس برس ہو گئے کہ مجھے جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی تو میں اپنے گھر کو مطلب ہے کہ وہ جا رہا ہوتا ہوں دکتیں اس میں کیا آتی ہیں تاکہ ہماری دکتوں بھی پتہ چلیں لوگوں کو میں بھی آسپیڈل بنا رہا ہوں میں بھی اس چیز کو فیس کر رہا ہوں حالات خراب ہو جاتے ہیں چلتا ہوا کام رک جاتا ہے کنسٹریکشن رک جاتی ہے ایریا اورنگی ٹاؤن کا ہے کئی سے بند ہوتا ہے کئی سے کھلا ہوتا ہے کچھ ہو جاتا ہے بہت پرابلم سکریٹ ہوتی ہیں آپ کا کیونکہ ایمبولنس کا ہے تو آپ کو تو پوائنٹس بن گئے لیکن جو آدمی کوئی مستقل جگہ بنانا چاہ رہا ہے بڑی دکت ہے آپ نے بھی فیس کیوں گی یہ جی برکل ایک کوئی بڑی دشواری بتائیں جو ہم گورنمنٹ سے درخواست کر کہ آپ کی دشواری دور ہو سب سے بڑی دشواری تو اس وقت ہمیں جو فیس کر رہے ہیں بلکہ یہ پوری پبلک جو فیس کر رہی وہ ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے ہمارا ہیلپ لائن جو ہے وہ تقریباً بارہ ڈیجٹ کے اوپر 0211111134 یہ ہیلپ لائن نمبر ہے تو میں نے جو ہے وہ حکومت سے پچھلے 6-7 برسوں سے جو ہے وہ درخواست کر رہا ہوں بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے اور آج آپ کے عمر بھائی شریف شو کے جو ہے پروگرام کے توصل سے آپ کہیں اس کے بعد میں کہوں گا شریف شو کے پروگرام کے توصل سے جو ہے وہ صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان اور تمام عرباب و اختیار سے میری جو ہے بہت ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہمیں شورٹ کورٹ ڈیجٹ جو ہے وہ فوری طور پر چھیپا کو جو ہے چھیپا ایم بلن سرویس کو آل اٹ کیا جائے تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو اتنا نمبر ڈائل کرنے کے لئے جو پریشانی ہوتے اس میں آسانی ہو جائے اور ہم وہ جو تاکہ تیوی صلق و زندگی ہے میں چھیپا فاؤنڈیشن کے جناب رمضان چھیپا کے توسس سے گورنمنٹ پاکستان سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انسانیت کی خدمت کا ایک ادارہ ہے اگر انہیں کوئی آسان سا سکس فائف یا فور ڈیجٹ کا کوئی کوئی دے دیا جائے ان کو ٹیلیفونک تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ڈیل کرنے میں اور یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں وزیرعالہ سندھ اور گورنر سندھ اور جتنے بھی ہمارے ہیلتھ منسٹر اگر میری آواز سن رہے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ کچھ کرے نہ کریں رمضان چھیپا صاحب کا یہ کام کر دیجئے آپ کا یہ کام بہت بڑا ہوگا اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم گورنمنٹ جو سبائی حکومت ہے اس سے بھی ریکویسٹ کریں گے گورنر صاحب سے بھی کر رہے ہیں ان سے بھی کریں گے بلکہ جو ہیلتھ منسٹر ہیں یہاں پہ سبائی سندھ میں ڈاکٹر سرگیر بھائی ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آپ کو ایسا نمبر دیں تاکہ آپ کو یہ پرورم آپ کی سولف ہو جائے تاکہ ہمارا بھی حصہ ڈل جائے اس کے اندر اور ہمیں ایسا موقع دیں کہ ہم اپنے پرورم میں آجی صاحب کو پھر بلائیں اور وہ ان کو نمبر ہم خود دیں اپنے ہاتھوں سے کہ یہ گورنمنٹ سندھ نے اور گورنمنٹ پاکستان نے آپ کو یہ نمبر دیا انشاءاللہ اور کوئی دکت بتائیں شادی کے علاوہ وہ باقی سفل کر رہا تمہوں میں وہ مسئلہ میں میں بول نہیں سکتا ہوں کیونکہ آپ نے نہیں آپ سئی ہوگی آپ سئی ہوگی آپ سئی ہوگی آپ ان کو پتا آگیا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا واقعہ شہر کے اندر ہوا تو میں گھر پہ اس وقت موجود تھا رات کا وقت تھا صبح ہونے والی تھی تو شہر میں ایک ایسا واقعہ ہوا تو میں فوری طور پر جو ہے وہ گھر سے نکل آئے ملنس میں اس سپورٹ کی طرف جہاں زخمی مطلب ہے کہ موجود تھے ان کو اٹھانے کے لیے تو بس وہ میری جو ایک ڈیڈیکیشن جو ڈیووشن اتنی برسوں سے مطلب ہے کہ شروع کے دنوں میں جب دیکھتی بھی آری تھی پھر انہوں نے مطلب وہ جو ایک گھر میں جو ایک لڑائی جگڑا ہوتا زرہ زرہ سی باتوں پہ جی وہ لڑائی کر لینا مو بنا کے بیٹھ جانا ایک طرح ہر وقت ایمبلنس ہر وقت زخمی ہر وقت لاشیں ہر وقت زخمی ہر وقت ہر مطلب کہ یہ روز کی کیا مطلب ہے کہ ہمارا تو دماغ پک گیا ہے کہ جو اینا وہ یہ جو ہے وہ گھر نہیں ہو گیا یہ تو جو اینا وہ آپ کا دفتر ہو گیا یہاں پر تو بھئی آپ یہ کم بس کرو یہاں پر یہاں گھر میں آ جاؤ تو کم از کم یہ چیزیں نہیں کیا کرو تو بہت مطلب ہے کہ آپ ہو گئے پھر میں نے ایک دن پوچھا اچھے موڈ میں تھی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ بتاؤ کہ بھئی پہلے تو آپ جو ہے وہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ایک عجیب مطلب ہے کہ وہ کیا کردہ آپ کیا چینج کیسے ہو گیا تو کیا واقعہ ہوا تو کہہ لے گا نہیں مجھے اللہ نے جو سمجھا دیا کہ میرا جو شوہر ہے وہ مخلوق خدا کی جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہے اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی نیکی کوئی عبادت میری سمجھ میں آ جوا ہے حالی صاحب جب آدمی جوان ہوتا ہے تو سینما کی طرف ہی نگل جاتا جیسے تو کبھی اسے گھومتے پھرتے جوانی کی دنوں میں جب آپ بالکل قویچ یونگ من تو پوسٹر دیکھتے ہو کبھی جاتے ہو جو بلی سینما کی طرف سے جی جو بلی سینما پھر ایک کوہنور سینما ہوتا تھا کوہنور ریوالی کوہنور کیسر کیسر ہی روز جی آہ بورین جی بلکل رینو بلکل بلکل لارک بلکل نشار یہ سارے جی بلکل بلکل عمر بھائی انسان نماؤں پہ میں روزانہ وزٹ کرتا تھا ماشر نہیں میں تو آپ نے پہلی فلم کی سمر میں دیکھی تھی اب آپ تھوڑا سا نا ادھر سے نکل کے بات کرتے رمضان چیپ ہے ایک انسان بھی ہے بلکل صحیح بات ہے عمر بھائی انسان کا وجود لے کے پیدا ہوئے ہیں تو ظاہر ریکوائرمنٹ تو ایک جسی ہوتی ہیں سب کی یہ انسان کے اپنے شعور ہوتے ہیں کہ کونسی سنسیز وہ آن کر لیتا کونسی سنس آف کر لیتا تو یہ فلم بخیرہ دیکھنے کا ظاہر آپ شروع سے ظاہر آپ کے ذہن میں ایک دور تو آپ کیسا گزرا ہوگا ہمارے ڈراما راہ میں دیکھتے تھے کبھی آبا عمر بھائی مطلب ہے کہ میں نے فلم جو ہے وہ ایک مطلب بو بی فلم جو تھی وہ مجھے یاد ہے کہ بو بی نہ کچھ تیرے بس میں جھولی نہ کچھ میرے بس میں بلکل بلکل یہ والا کانا یہ والا کانا یہ گانا آپ نے دیکھا وہاں یہ بلکل میں نے دیکھا بڑا اچھا گانا ساپ سترا گانا بلکل تو یہ کوہینور سینما جو تھا اس میں ادھر دیکھی ہوگی ادھر جی ادھر ایک دفع دیکھنے کا موقع ملا اور وہ ایسا ہوا کہ کچھ فیملی کے جو ہے وہ لوگ تھے وہ جا رہے تھے تو انہوں نے زبردستی لے گئے ہوں گا آپ کو نہیں زبردستی میں بڑا خوشی خوشی خود گیا کہ جی وہ آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں تو می بھی مطلب ہے کہ وہ جا کے آج آج آپ کبھی زندگی میں کسی چیز کا پشتاوا ہے آپ کو کسی چیز کو سوچ کے پشتاتے ہیں یار وہ نہیں کرتا تو یہ آج یہ کر لیتا تو اچھا کبھی ایسا پشتاوا نہیں گوا بلکہ یہ ضرور میں جو ہے وہ سوچتا ہوں یہ ضرور مطلب ہے میری کوشش ہوتی کہ میں اپنے انسانیت کیسے خدمت کے کام کو اور مزید کیسے بہتر بناوں کیسے کروں لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو صرف اور صرف میرے آگے جو پرابلم جو آتی ہیں جو پریشانی آتی ہے وہ فنڈز کی ہوتی ہے وہ ایمبولنسوں کی ہوتی ہے کہ خدا کرے کہ میں جو ہے اور مزید جو ایک سو ابھی ایک سو پچیس ایمبولنس ہیں تو مجھے دھائی سو ایمبولنس مطلب ہے کہ فلیٹ پورا چوٹل چاہیے جب یہ دھائی سو ایمبولنس ہو جائیں گی تو کاراچی کی دو کروڑ کی آبادی کے لیے جب ہمارا بسیکلی کاؤنٹ کرتا ہے رسپونٹ ٹائم کہ اگر کوئی اطلاع ہمیں ملتی ہے تو ہم بسیکلی آپ کو جانا ہے بسیکلی آپ کو جانا ہے بسیکلی آپ کو جانا ہے وہ کسی بھی ایمبولنسی کو میٹ کرنے کے لیے چلے جائیں تو ایمبولنس ہو کی مطلب بہت زیادہ آشرت نید ہے ہم ریکویسٹ کر دیتے ہیں دیکھیں جی خاتن ادرات میں خود بھی اسپنیل بنان رہا ہوں اور میں بڑی مشکلات سے با خدا ہم آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ابھی میں آپ لوگوں کو کوئی اپیل لیکن نہ میں میڈیا کو یوز کرتا ہوں لیکن حجی صاحب کے لیے رمضان چھپا صاحب کے لیے میں بات کروں گا کہ ان کو آپ ایمبولنس دیں مجھے خود چاہیے مجھے بھی دیں اور حجی صاحب کو بھی دیں بلکہ حجی صاحب کو دیں حجی صاحب سے ملے لوں گا انشاءاللہ عمر شریف ویل فیر ٹریس بھی آپ کا ٹریس ہے آپ نے اس کو بھی پرموٹ کرنا ہے ہم نے آپ کو پرموٹ کرنا آپ نے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ دعا بھی فرمانے آپ نے دیکھیں مقصد تو ایک ہی ہے ایک ہی مقصد ہے ہمارا اور آپ کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے بلکہ ہم سب کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے خوات نظرات ایمبولنس کی جب وہ باتی چلتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ دیں تو جب ہمارے دماغ کی باتی ٹیم بی بی کرتی اس کا مطلب ہوتا ہے بریک لیں آپ پلیز ہماری گاڑیاں رک رہی ہے چند لمحوں کے لیے واپس آتے ہیں اور ایک نئے مہمان کا اضافہ کریں گے اس کے اندر اور دیکھیں گے کہ رمضان چیپا صاحب کو کیا کیا دکھتے ہیں ہم ان میں کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں قیمت جائیے گا ہمیں ساتھ رہے گا ہمیں آتے ہیں فوراں واپس بریک سے واپس آئے ہیں ہمیں ساتھ موجودین جناب رمضان چیپا صاحب آپ نے پاکستان میں اس وقت بہترین عوام کو میڈیکل فیسیلٹی دیویں یا ایمبلنس کی اور یہ فوری طور پر ہر قسم کے حادثے جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور جو لوگ میں سمجھتا ہوں یہ سوشل ورک کرتے ہیں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں ایسے ایسے مقامات پر جاتے ہیں جہاں انسان کا جانا ناممکن ہے خود اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اور جس مہمان کو اب ہم بلا رہے ہیں وہ بھی خدمت خلق کرتی ہیں لیکن انداز مختلف ہے خدمت خلق یہ بھی ہے کہ اپنے کسی ڈرامے سے اپنے کسی پرفارمس سے اپنے کسی سانگ سے اپنے کسی سٹائل سے اگر ہم کسی برائی کی نشاندہ ہی کر دیں یا کسی معاشرے کی کسی ایسی پہلو کے اوپر روشنی ڈالیں یا ایسے ڈراما رائٹر یا ایکٹر یا ڈریکٹر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک باری خدمت ہے قاتل نظرات ہمارے شریف شو میں دوسری مہمان تشریف دائیں گے آپ کی پرزور تعلیوں میں فلم سٹار ٹی وی سٹار تیٹر سٹار بندیا بندیا ہم آپ کو شریف شو میں خوش آمدید کیا تھے شکریہ بہت بہت شکریہ بندیا کیسا لگا آپ کو کتنے عرصے بعد لوٹی ہیں چودہ سال کے بعد بتاو بندہ کتلگر کے واپس آیا تھا ستھتھتا آپ کو کتل کر کے چلی جاتی پھر آجاتی نہیں نہیں ہم اپنے مہار ہیں آپ امریکہ میں امریکہ میں چودہ سال ہاں جی کیا فرق آپ دیکھتی ہیں اب یہ پاکستان کو اور امریکہ کو ذرا سا تھوڑا سا پبلک کو بتائیں آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا ہم نے جب واپس واپس تو ہم آئیں تو آئی لب مای کانٹری ویڈال ایس فالٹس جیسی بھی ہے لیکن ہم نے کوئی لوگ زیادہ نہیں بدلتے دیکھے جبکہ ہمارے کافی بڑے بڑے لوگ باہر جاتے ہیں اور آکے لوگ بدل سکتے ہیں ہم نے دیکھا اگلے دن کے ایک بس کے اوپر سٹوڈنٹس چڑھ کے بیٹھ گیا آفتر سکول آرز اور کالیج آرز سو ہم نے کہا اے اللہ ہمارا دل بیٹھ گیا ہم نے کہا یہ کس طرح کہ اتنا ابھی آج کا فیسلیٹی نہیں ہوئی اور لوگ چڑھے میں بس پر وہی ہم نے کچھ چیزیں لیکن کچھ چیزیں مارتیں بن گئی ہیں کچھ فرانچائزز کھل گئے ہیں مکڈانلز اور ایبیتنگ لیکن ہماری عوام ابھی تک تکلیف میں ہیں عوام تکلیف میں آج صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورڈ کے چھتوں میں یہ ایسے زخمی بھی آتا ہوں گا آج صاحب جو بیچارے چھتوں میں تاروں سے ٹکرا گئے دن بھر ایسے درجن و واقعات مطلب ہے کہ ہوتے ہیں ٹرافک کا سنس ہے نہیں ہمارے لیکن عمر بھائی میں عام طور پر یہی کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ کسی پرٹیکولر جو ہے وہ شعبے کو یا کسی پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کو یا گورنمنٹ کو مطلب ہے کہ بلیم کریں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کا یہ انفرادی مطلب ہے کہ وہ کام ہونا چاہیے اس کی ڈیوٹی ہے لیکن یہاں پہ انفرادی کیسے ہوگا جو لائٹ سائنز لگانی ہے کچھ گورنمنٹ کو کرنا پڑے کچھ اپنے علاقے کے لوگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن سم لاؤز ہیفٹو بی میڈ اب آ کے ہم دیکھتے ہیں چھوڑ چھوڑے بچے کام کر رہے ہیں وہاں امریکہ میں تو لاؤڈ نہیں ہے وہ تو ماں باپ بھی اندر جیل میں جاتے ہیں اگر ایک دن سکول سے لیٹ ہوتا ہے ماں باپ کو ہوائی اڑی ہوتی ہوتی ہیں کہہ رہے جا کے دکٹر کلٹر ایک خوشحال ملک کی ہمارے ہیں تو آپ مثالی نہ دیں ایک ایسا ملک جو کہ بہت ترقی آفتا ملک ہے یہاں تو بچارے بچے اگر کام نہ کرے تو روٹین ہی کھا سکتا ہے یہ تو کچھ کرنا چاہیے یا تو ایک ایسا کچھ سوشل ویل فیر کی کوئی ایسی ہونا اچھے کانسل ان کو فیز دے کوئی ان کو ویکلی جس طرح بیٹش گورنمنٹ دیتی ہے فنڈز جس طرح بچے کل کی طاقت ہیں اگر یہ بچے نہیں پڑیں گے تو ہم بوڑے کہاں سے ٹھیک کریں گے ہمارا ہم لوگ کو تو بڑھاپا آیا ہے کل کو ہم کتنا آگے لے جائیں گے ملک کو آپ کو بڑھاپا آگیا ہے ہاں آیا ہے اچھل تلیا آپ نے ایکسپٹ کیا ہم نے تو بڑے بچپن سے کیا تھا اب تو واقعی آگیا ہے بڑے بچپن سے کیا تھا ہم نے تو پہلے بچپن سے اپنے آپ بزرگ سمجھتے تھے لیکن اب واقعی آگیا ہے بڑھاپا تو ہم آگے جا کے ہمارے جائسے لوگ ساری ملک کو تو نہیں سمجھتے آگے تو آپ سے جائیں نہیں جائے گے جب آپ بڑے ہوگئے اب سمالنا تو کتنے بڑے ہوگئے اب آپ سب ملا ملوکے سب راتیں دوپہریں سب ڈالے سمالنا تو بچوں نہیں ہیں نا ملک کو نہیں آپ کتنے بڑے ہوگئے ہیں کافی بڑے ہوگئے ہیں کافی کیامتا کتنے پہلے آپ بتائیے کتنے بڑے ہوگئے ہیں ہم بزرگ تو ہوگئے ہیں ڈیفنیٹلی ماشاء اللہ بزرگ ہوگئے ہیں الحمدللہ اور ہم خوش ہیں کہ اورے بزرگ کے برابر میں بیٹھ ہی ہیں یہ بزرگ نہیں بہت چھوٹے ہیں تو باتر کی پیدائش ہے اور پھر شادی بھی لیٹے ہیں ہمیں آپ کی باتیں بہت اچھی لگیں کہ وقت نہیں ملا کیونکہ جب شادی ہوگئے پھر وہ ایک لحاظ سے پہلی شادی اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور بیچاروں نے اپنی شادی بھی ایک انسان اپنی نسل کو چلانے کے لئے کرتے ہیں اور یہ بلکل صحیح اگر ساتھی صحیح نہ ہو تو اپنے کام صحیح والے بھی رک جاتے ہیں صحیح ہم نے جیسے بیٹے کو پروریش کی ہے بلکل کسی اور کا ایلمنٹ نہیں تھا ہماری زندگی میں تو مشکلیں آئیں آسانی آئیں سب کچھ ہم نے پار خود کیا اللہ کی فضل سے اگر کوئی پارٹنر غلط ہوتا جو غلط تھا اس کو ہم نے فارغ کر دیا لیکن اگر فارغ کر دیا اس کو فارغ کیا اس کو فارغ کیا بھی ویکیشن پہ بھی دیا اس لئے دیکھیں تاکہ لئے آپ بات کو وہاں تک تو کریں جو میرا جواب تو دیجئے کس کو فارغ کیا آپ نے جس کے ساتھ ہماری شادی ہوئی تھی اس کو کہ آپ فارغ جائے نہیں فارغ ہم نے نہیں کہا فارغ ہیں بس اس نے کہا کہ آپ بچے کی بچے کے لئے کیوں اتنا خرچہ کرتی ہیں تو دس ایسی نوڑا تینگی تس ایسی ہزبن یا کوئی کسی شخص کے خاطر بھی اپنے بچے کو اس کو زیادہ ترجیح نہ دیں ہشب کیا کہتے ہیں آپ اس مام لیکن در کہ کوئی آدمی اگر یہ کہہ کہ آپ اپنے بچے کو یہ نہ کرے وہ نہ کرے تو ایسا ہزبن ٹھیک ہوتا ہے ہاں بالکل غلط ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ جو ہے وہ اسے ہزبن کو جوتے مارنے چاہیے دیکھو نا ہزبن چائے ایسا آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے نہیں مائرے ہوں گے نہیں ہنے جوتے کو نہیں مائرے ہم نے آپ نے سینڈل مائرے ہوں گے نہیں Caitlin بچھا کے اب جانا ہوگا اب تو آپ کو جانا ہوگا تم کو جانا ہوگا اور پھر ہم نے اپنی سالگرہ properly اس کو ڈیووز کیا سالگرہ والا دن آپ کی remotely آپ نے اس کو ڈیووز کیا ڈیووز کیا واو 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 تو کیوں ہمارے بچے کے معاملے کیوں بولے کیونکہ اگر ایک آدمی کچھ بولتا ہے بچے جو ہے نا نورملی گروھنی ہوتے وہ کہتے ہیں اچھا سٹیپ فادر نے یہ کہا یا سٹیپ مدر نے اکثر آپ گھر میں بچے دیکھیں گے آم طور پر کہ جو ذرا منٹلی دسٹرپڈ ہیں ایدھر تیک اپ تو سموکنگ اور درنکنگ اور ہیش اور سمتنگ منٹلی دیکھتے ہیں ہم یہی میسج دیتے ہیں آپ کے ماباپ جو مرضی یہ کریں سٹیپ مدر لائیں سٹیپ فادر آپ کے اندر ایک سینے میں جو دل دھڑکتا ہے آپ ایک انسان ہے آپ کو جینے کا پورا پورا کے آپ نگٹیب نہ ہو جائیں کیونکہ کئی لوگ کئی لوگ بہت بزرگ بھی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں مائی مادر یسٹو آلیس فائٹت مائی فادر مائی فادر سید دس ہم نے کہا خدا کا خوف کریں آپ کو مدر ہی ایک انسان ہے آپ کو اپنا فیصلہ خود کریں آپ کو اختیار ہے دیکھیں ہم نے امریکا میں پھر ایک بات دیکھیں جو لوگ اُن کے ناماں نہ باف نہ کچھ امریکا کے اندر بندے ایک شوریو آپ کو کٹ کر رہا ہوں امریکا میں یہ امرنس سسٹم کیسا ہے اتنا زبردست ہے وہ پہلے امرجنسی میں پنچاتے ہیں چیک اپس ہوتے ہیں بعد میں ہسٹری کا پتا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بیٹے کے چار منزلے سے آئس کا بلوک آئس پیس ہوتے ہیں وہ چل رہا تھا نیچے کھڑا تھا سٹور کے بعد نکلا تو وہ اگر سر میں گرہا اور پانچ لیرز ہوتے ہیں پانچ پی لیر میں برین ہوتا ہے چار لیر تک کھل گیا تھا پھر انہ نے ہمیں پھون کیا ہم گئے تو at least he was inside the emergency سو پھر ہم نے تھوڑا سا شور مچانا پڑھے دیکھے 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 بکہ میرا ایک ایک بیٹا ہے and you have to come and attend him پھر ایک جیپنیز دکٹر تھا اس نے ٹینڈ کیا سٹچز لگائے لیکن پولیس ایسے آتی ہے ہیلیکاپٹرز ادھر ادھر آتی ہے آگے کچھ ہونا ہو اس وقت ضرور آتی ہے آجی صاحب جو ہمارے حادثہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کون آتا ہے آپ تو چلے گا آپ کے بعد کون آتا ہے پولیس پولیس آتی ہے ہمارے بعد جی فوراں جی ہاں جیسے آپ پہنچے پولیس آگئی پولیس آجاتی نہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی ایسا حادثہ واقعہ ہوتا ہے تو ہم خود پولیس کو انفارم کرتے ہیں کہ جی آپ اسپورٹ کے اوپر آجائیے فوراں آئے یوں کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری چھیپا ایمبولنس جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے فسٹیڈ میڈیکل سے جو ہے وہ ایک وقت پہ مطلب اس کے اندر آپ کو فسٹیڈ باکس اس کے اندر آکسیجن کی سہولت اس کے اندر پیرامیڈکس ایک مطلب موجود ہوگا ایلیون کے جو ڈرائیورز ہوگا وہ خود جو ہے وہ اچھا خاصا مطلب پیرامیڈکس مطلب ہے کہ ہوتا ہے سٹاف کا آدمی جی سٹاف کا آدمی ہوتا ہے تو جب بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ کوئی حاصل ہوتا ہے تو وہ وہ ایک آپ کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈز ہوگا جی تو وہ اسپورٹ پہ پہنچ کے فسٹ ایڈ دیتے ہیں فسٹ دے کے پھر اس کو جو ہے مینٹین کرتے پھر اس کو نیر بھائے جی سب ہوتا ہے تو یہ چھپا کی ہر ایمبولنس جو ہے وہ دے ون سے جو ہے وہ ایکوپ ہے تمام بیسیک جو میڈیکل سہولیات سے مطلب واہ واہ اچھا بندیا اب یہ بتائیے پلیز آپ کیا کر رہی ہیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں ہم کام بھی کر رہی ہیں اور ساتھا بھی ایلیس کر رہے ہیں گانے کی گانے کی واہ کوئی اتنا خاص خود گایاں اپنا ہے ہاں جی خود گایا ہے یہ گانہ تو ہم ابھی آج سنانا چاہتے ہیں آل بم کا اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں تو اجازت دیں گا آج دیکھ کی رمضان شیل پہ تو آپ کو کوئی اطراز نہیں کہ گانہ سنانا ہے عمر بھائی میرا بھی دل ہے اور بالکل میرا بھی دل ہے اور میں بھی ہے وہ آجی صاحب واہ کیا بات ہے کیا بات ہے عجی صاحب آپ نے یہ بات کر کے میرے اندر سے ایک نئی اومنگ جگہ دیا آپ یہ کہ کے کہ میرا بھی دل ہے یار آخرکار انسان کیا ہی دیتا تنگ آگے میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں نورمل جو ہے وہ مجھے بھی چیزیں میں انسان نہیں میں آدمی ہوں میں آدمی ہوں انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں آپ دعا فرمائے کہ میں آدمی سے انسان بن جاؤں بس اور اگر اجازت ہو تو ہم آرٹسٹ کمیونٹی کے لئے کچھ کہنا چاہتے ہیں کونچی کمیونٹی آرٹسٹ کمیونٹی کے لئے آپ نے تو خیر بہت کیا ہے پھر دا ہسپٹل یو میڈ ماں کے نام سے آپ کی ماں سے بہت ہمیں پیار تھا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے آمین ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آرٹسٹ جو سارے پلیس کرتے ہیں اور لوگ اتنے عوام پیار کرتے ہیں وہ پھر نظروں میں آجاتے ہیں اسے لگتا ہے کہ اسے بڑے امیر ہیں لیکن ہم لوگ کو کوئی ریالٹی نہیں ملتی جب پلیس مختلف اوورسیز بھی ریلیس ہوتے ہیں ہم نہیں ملتا اور یہ ملنا چاہیے آپ یہ بات اسیمبلی تک لے کے جائیں دسکس اس ایک ایک صحیح لوگ پاس ہونا چاہیے کہ کتنے پیسے سینئر کو لینے چاہیے اگر وہ نہیں ہوتا تو کم اس کم ریالٹی ہمیں ضرور ملنی چاہیے وہ ایک دم سے سائن کرواتے ہیں اور اگر ریالٹی ملنے کا سسٹم آ جائے تو میں سمجھتا ہوں سب سادہ فائدہ مجھے ہوگا بڑا تھیٹر ہمارا چلا ہے اور اگر ریالٹی ہے باتیس سال ہو گئے جو فکس پیسے وہی ملے پر کبھی نہیں اور جو نئے لوگ آئے ان کے لئے ایک ترسٹ فنڈ چاہیے بچے ہوتے ہیں ان سے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں شوق میں پتہ نہیں لگتا یہ پیسہ کھاں خرچیں چلو جا کے کپڑے خرید لیے ایک ترسٹ فنڈ میں جیسے بھائر کی ملکوں میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پتہ مانے کے لئے ترسٹ فنڈ کہ کل کو اگر نہیں سکسیسفل ہوتے ہیں یہ تو لک کی بات ہے اگر یہ تو دیکھنا ہون کانٹریز مو ہوتا ہے جہاں ایک سسٹم ملے ہوگا سسٹم کوئی تو بنائے گا کوئی تو ہم ہم دسکس کرتے ہیں کہ سسٹم کھا ہے آپ آپ کو کنٹریز بنائے سپشاہ سارا ہاتھ آپ مو ہوتے ہیں جیسے کامرامن اور جیسے آردھا بچے کامرامن لوگتے ہیں اس سنان میں بھی پسکا ہے اگر یہاں کا تیکھنا ہوگا ہم سکتے ہیں جو سارے پیسے ٹکھوٹس اپنے بھجے میں ڈالیں تو یہ بہترین نہیں ہے بہترین نہیں ہے یہ بہترین نہیں ہے آپ کو کچھ اٹس پنکھ بھانا اور جب آئیے اس محلی راہی ا swellی شروع ہے ہم نے ایک پر؛ بہت میں شکریہ کرتے ہیں شکریہ جب ہم نے دیکھتا چھتا 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 اس کی ایڈا بڑھ چود سے زندگی ہے اس میں لیکن ہاں نہ پھر چھتا ہے اور جب اس کا نکتہ ہے لیکن جب آپ کو ہمتے ہیں کہ آپ کو کو یہاں چھتا ہے کہ اللہ نے ایسا چھتا 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 ساتھ لیکن یہ برے اس کا طرح نہیں ہے ہر کو اتنا بولڈ نہیں ہے ہمارے بہت سارے آٹیس جو ہیں آنی صاحب اسی طرح بیچارے مرے ہیں اور جتنے ہمارا ایک بہت اچھا ساتھی اللہ کو پیارا ہو گیا لیاقہ سولجر مگر وہ ذرا مطبعہ نہیں کہ مالی طور پر مضبوط آدمی تھے اور اللہ نے ان کو ازان نہیں کیا اب بہر کے آپ دیکھیں تو پرابلہ ہو ابھی بستانہ ہمارے ایک ساتھی فوت ہوئے ایک ہمارا ساتھی فوت ہوئے ابھی ببو برال اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت مجھے گا دے اور ان کے لوائقین کو سبر جمیل عطا فرمائے اور واقعی میں وہ مشکل میں تھے جب ان کا انتقال ہوا اور کوئی گورنمنٹ کوئی بھی ہو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے بعد گورنمنٹ ہے لیکن پلیز آپ کلچر کی بھی کوئی پولیسی بنائیے پلیز کلچر پولیسی بنائیے کلچر سے وابستہ لوگوں کو کوئی پولیسی دیں ان کو کوئی ٹارگٹ دیں آج ہندوستان اتنا آگے ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی انڈسٹری کو یوٹیلائز کر رہے ہیں ان کو پتا ہے ہم اپنے آٹیسٹ کو کام بھیجیں گے یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو ہم نے اچیب کرنا ہے پلیز آپ بریس انکو اتنے سینئر اتنے سینئر آٹیس بھائر ہم نے دیکھے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ رہے ہیں کوئی بچے سارے تو سائی نہیں نکلتے آپ کو خود پککا ہونا چاہیے آپ کو بڑے ہونے اور بڑے ہونے تو اب ہی سے آپ کو پککا کریں یہ نہیں کہ بچے پال لیے کل کو بچے اپنے نکلیں شکر اللہ ہمارا بیٹا تو اچھا نکلا لیکن ہم نے پھر بھی ٹپینڈ نہیں کی آپ نے آپ کو بھی سنبھالا اور اس کو بھی سنبھالا چلی اللہ نے آپ کو اپنی سنس دیا نا آپ پڑے لکھی تھی نہیں پڑے لکھے کھی بات نہیں پڑے لکھے سارے کئی پڑے لکھے پڑے لکھے ہیں کوئی داماد باتتمیزی کر رہے تو بیٹا باتتمیزی کر رہے تو اتنا پال پوس کے ماباب بوڑے ہو جائیں تو یہ تو قرآن شیل میں بھی لکھے ان کی عزت کرو صحیح بچوں کا کیا جرت ہے کہ باتتمیزی کریں بڑھاپا آتا ہے تو this is a neymat آہ یہ اگر آپ بچوں کا تو کچھ سال کی ہوگے آپ بار بار اپنا آپ کو بڑھاپا بڑھا بڑھاپا بڑھا لگ رہا میں کوئی زیف سی عورت بھلا لی اپنے بڑھا سارا گلیمر آپ نے ختم کر دیا نہیں نہیں کوئی گلیمر تو چلیں وہ تو ہے ہی لیکن باتیں گلیمر ایسی ہونی چاہیے جو سب کے فائدے کیوں بچے چھوٹے چھوٹے ان کو پتہ نہیں ہے کل کو کیا کرنے آپ تو ماشاءاللہ یہ وہ سینسیبل آپ نے تو نون سٹاپ کام کیا این امر ماشاءاللہ ماشاءاللہ امس سے انویسمنٹس بھی اچھی ہیں آپ کی اور اتنا بڑا کام آپ کریں جو ہاسپٹل بنایا ہے بیڈز بنائے ہیں کافی سارے آٹسٹوں کے لیے وہاں کون پوچھتا ہے وقت وقت کی بات ہوتی ہے جو وقت پہ ہٹ ہے وہ ہٹ ہے اس کا مطلب جو سب نے ابھی ینگسٹرز کام کریں کل کو کوئی نہیں پوچھے گا آپ بالکل صحیح بات کریں ہمارے پر کچھ ہے نہیں اور یہ دیکھئے یہ ہمارے سامنے جو شخص بیٹھا یہ ایک موڈل ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی ہمت اور طاقت سے ایک راستہ بنایا دیکھیں امرجنسی میں جاتے ہم لوگوں کو یہی کرنا پڑے گا ایک راستہ دوننا پڑے گا خود ہی سے اب یہ میں ہسپیٹل بنا رہا ہوں انشاءاللہ بن جائے اللہ سے دعا کیونکہ اس علاقے حالات اتنے خراب رہتے ہیں کہ ہم ہسپیٹل بنا ہی نہیں پا رہے ہیں روک جاتا چلتا ہوا کام آپ کو پتا ہے اورنگی ٹاؤن میں کیا کیفیت ہے اور ساڑھے گیارہ کے اندر سامان پہنچانا مشکل ہو رہا ہے تو میں تو ہاتھ جوڑ کے درخواست کر سکتا ہوں صرف سب لوگوں سے کہ آپ جو بھی احتجاج کرتے ہیں جو بھی آپ کرتے ہیں آپ جو کریں یار آپ کریں لیکن پلیز جو فلاہی کام ہو رہے ہیں جو پبلک کے کام ہو رہے ہیں اس میں رکاوٹ نہ ڈالے پلیز ان کو ہونے دیں ان کو ہونے دیں اچھا ہی بنا ہی بھی آپ نے شروع کب سے کیا تھا ہم نے نیوز کاسٹنگ سے شروع کیا تھا کتن سال کیتی آپ اس وقت سکسٹین 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 صحیح، کوئی چھوٹی تا نہیں نیو چھوٹی لیکن یہ بڑی کھن فیلڈ ہے ہر کوئی نہیں آسکتا اس میں تو بہت ہی سکتا چلی تیرہ سال کی عمر میں شایدہ منی آئی نیو شایدہ منی آئی بات ہے ہماری فیملی نجاز نہیں دی دیڈی آرمی میں تھے تو evry badi was educated سارے فیملی مемبرز گرمنٹ офیشلز تھے کوئی منسٹر تھا کو کچھ تھا ان کو ایک اور ہمیں اجازت نہیں تھی بنامدے تک بھی جانے کی یا کزن سے بات کرنے کی کیوں بس سٹرکنیس تھی بہت زیادہ بہت زیادہ ٹیلی فون گھر میں بھی بلکل ٹیلی فون نی کھر گھرے کزن سے بات نہیں کرنے کھرے ہاں ٹیلی فون گھر میں رکھنے کی اجازت کزن صاحب کیسے بات کرتی جو بیر بات ملتے ہی تھی پانچ دس منٹ بیٹھے تو بس چلیں اپنے 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 باتے باتے ہیں مطلب ہم کس طرح آئے ہیں آپ کو نہیں آئیڈیا اس میں اپنے ادوائے کو ناکھا تو پر اس فلد میں اجازت کیسے مل گیا؟ ہم نے اجازت ملی نہیں تھی آپ نے لے زبردنی اگر میں نے کیا کہا کہ ہم نے حضر کیا کیا گیا تو اس کا کہا کہ شادی کر لو تو ہم نے کہا نہیں تو پھر بہن نے خط آئیی اس نے کہا تمہارا بہنوی مجھے ڈیبوس کر دے گا بھائی نے اتنے خط بھیجے تو ہم نے نہیں پڑا ہم نے کہا خالو آگے سامنے بیٹھے اور کوریہ تنو بولنے خالو خالو کا کیا کام ہے کسی گھر میں آگے بولنے سام یہ ہے کہ آگے میں دھرے میں اس میں گرائے لیں انجے خالو کیا کریکٹر ہے خالو ہے بات یہ کہ خالو کو خالو کی حتہ کرینا چاہیے لیکن فیملیز میں تو بڑے بڑے بول پیٹھتے وہ تو زندگی میں آلو بن رہے نہیں نہیں آگر کہ وہ خالو کیوں کبھی سارے انکلز آگئے ان کے کوریہ تنو گولی مار دیں آنگے میں نے کہا گولی مار دیں ہمارے کیا مسئبت ہے آئی صاحب اس پہ بھی کوئی ڈیسیجن لے کہ بیچاری عورتوں کو اتنا کمزور سمجھ لے ان کا کوئی زندگی نہیں ہے کیا مسئلہ ہے نہیں پھر ہم نے کہا میں تو یہ کہتا ہوں عمر بھائی کہ آدمیوں کو جتنی مطلب ہے کہ لیبرٹی ہے یا جتنی لیبرٹی ہونے چاہیے تو یہ جو ہماری آج کی خواتین ہیں یہ عورتوں سے صحیح کام نہیں لے رہے ہیں بلکل ان کو صحیح سمجھدار ہیں بڑی جینئس ہوتی ہیں بڑی محنتی ہماری خواتین ہیں اور ان میں سارے ہنر ہیں سارے گن ہیں ہمارے جو بچیاں ہیں وہ لڑکوں سے زیادہ مطلب ہے زیادہ ہماری لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ تیز ہیں اس کا فیصلہ کریں گے بریک کے بعد اور آپ دیکھیں گے کون تیز ہے اور کون تیز نہیں ہے اور جو تیز نہیں ہے وہ کیوں تیز نہیں ہے ان کو ملک کے لیے آگے لکھلنا ہوگا تیز ہونا پڑے گا ہائی صاحب ہمارے صاحب تکریفہ رہا ہے بندیا ہمارے صاحب بیٹھے ہوئی ہیں باتچیت کا سسلہ زیاری ہے لیکنے لگتے ہیں بریک بریک واپس ہے کئی مت جائیے گا اور کئی جانے کی کوشش مت کیجے گا ہائی صاحب یہاں بیٹھے میں ایمبلنسیں بھی ان کے کنٹرول میں ہیں اس وقت ایمبلنسیں بندی دو ہے باہر ہے جی وہ کھڑی ہوئی ہے ایک ایمبلنس باہر بھی کھڑی ہوئی ہے تو اس لئے پلیس کئی مت جائے زیادہ وقت اپنے گھر میں گزاریں فال تو سڑکو پہ نا پھریں حالات کو سمجھیں دیکھیں انشاءاللہ تالہ چھوٹے برے کے بعد کئی مت جائیے گا ہمارے ساتھ رہے گا we'll be right back don't go anywhere مجھے ہیں سلام بیک آفتر بریک اور بریک سے ہم وپس آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھیں ہیں فلمیتسہ بھندیا جو ابھی امریکہ سے ہی ہیں چودہ سال کے بعد اور جناب رمضان چیپا صاحب بھندیا آپ نے بہت سارا کام گیا تھیٹر میں تھیٹر میں آپ نے کتنا کیا سمجھتی ہے یہی کہ تھے پہلے 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 cuánt olvidے پہلے 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 تھے تیٹر نہیں ہے تیauer روحانی طرح ہے گنی پر آنس میں咪 Навلے پہلے 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 بڑا نمی مSay ise آپ قریب کی پہلے 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 فکرے یہ اور دنس ہے ہر لوگر دنسگ بگر Giant trach تو وہ نہیں سا بیجئے ل Eye ہم بھوست بن سکتے ہیں ہم بہاری ہیں بہوست بن سکتے ہیں بہوست بن بہاری میں بھولتے ہیں نہیں نہیں آپ بنٹل نہیں سکتے ہیں ، ہم بھیاری لے ہاں تو بنٹل نہیں یہ ہاں ، ہ какие بھیاری キ substance آپ بنٹل نہیں سکتا can آپ بنٹل کی بھیاریеци줘 baked никто آپ کو زieso آمنی شینی پر دیکھر کوئی ج�� تو بنٹل میں جب پیدا ہوئ Turk ہنے پیدا تو ہم سلام پھارا تو نے بنٹل پھاري کمدل پیدا پhr vontade پھارا نے بنٹل جب یہ ہے کہ دنگار کی تھے place وقت بانگال میں انزال بارام کردی ہے 武ud LOT بدان دنگار کیسی ہوا زدین بنکال میں اسرنگر کی contradictory تو پاکستان میں جب یہاں آئے جب پاکستان انڈیا جب آپ نے ہے کہ کوئی بانگال میں دیکھتا نہیں ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے کبھی نینے گھر میں بنگالی بھی نہیں بولی de صرف اوردو یا انگریзы бойلتے تھے بانگالی ہم نےارے کا جاکا سیکھئے وہاں بڑے بنگالی ہے نویورک نہیں ہمارا مزشن جس طرح بنگال کا تھا تو ہمیں کو دس پندرہ لفظ آتے تھے پھر ہم بولتے تھے تو کہتا ہے کہ تم ہی بھانگا بھانگا بولو بھانگا 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 بھولتی ہے ہم نے کہا تمہیں کیا ہم جس طرح بولیں ٹھیک ہو جائیں گے ادھر جا کے برش اپ کیا پھر ہم گانے بھی گانے لگتے ہیں آپ وہاں بنگالی میں گا بھی لیتی ہیں گاتے بھی ہیں بنگالی میں کسی سے آپ کیسے کہیں گے کہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ ہر کوئی پوچھتا ہے کیسے کہیں گے ہوتا نا کبھی ضرور پڑھے دی کہیں آدمی کو کیسے کہیں گے تم مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں تو خیر سارے ہی اچھے لگتے ہیں آرے یہ ایک ڈائلیک ہے آپ تو سیریس ہو گئی وہ تو سب کوئی پتے ہیں آمی تمہ کے بھالو باشی آچھا بھانگالی میں مٹھاز زادہ ہے مٹھاز تو ہر زبان میں بولنے کا انداز ہونا چاہیے شکریلے بندے اللہ کے ہیں یہ شکریلے بندے یہ میٹھے میٹھے مسلمان تُو میرا کہا مان جیوے جیوے پاکستان شکریلے بندے اللہ کے ہیں یہ اللہ نے اتنی رحمت دی اور اگر ایک شکر دے دے تو اس پہ اتنا برانی ماننا چاہیے ایکسپٹ کر لو اسے اللہ کا تحفہ سمجھ چاہیتا ہے سب اس پہ بیلکل صحیح بات ہے تو بندیا آپ پاکستان آگئیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ اپنے وطن لوٹ رہی آپ اور آپ امریکہ میں رہی اور وہاں سے یہاں آگئیں بڑی آپ کو ظاہر آپ یہی پلی بڑی رہی رہی ہیں ایک پلے کے لیے آئے تھے اور ہم صرف بیٹے کو بطا کے آئے تھے گھر کسی رشتاروں کو نہیں کیونکہ وہ ایک خبر جو ہوتی ہے وہ زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے کہ ہم بم پھٹ رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں تو ہم نے آئے ہیں چھپ کر کے کسی پریس کو نہیں بطایا کسی ریلٹیف کو نہیں بطایا آپ بم دیکھنا ہے نہیں بم دیکھنا نہیں ہے ہمیں رشتاروں نے کہا تو ماں کیوں جاؤ گی تو ہم نے کسی کو بتایا ہی نہیں جب پتہ لگا ہم نے کہا کیوں باکی لوگ بھی تو رہ رہے ہیں یہاں 18 کروڑ آمی رہ رہے ہیں جب آلکھی رہے ہیں لوگوں نے ایمیج خراب کیا ہوا ہے بھائی اللہ کے بندو پاکستان آؤ انویسمنٹ کرو یار آپ یہ بہترین موقع ہے آپ امریکا رہنے والے لوگ انگلینڈ میں رہنے والے لوگوں آؤ پاکستان کی نیشلیٹی لوگ اور دیکھو پاکستان کے اندر انجوائے کرو ملکل بلکل امر بھائی بلکل چھپ چھپ کے رہنا رات کو ڈڈر کے نکلنا اس کی اپنی الگ انجوائیمنٹ ہے حاجی صاحب اگر آپ کو امریکہ دے دیئے نیو یارک دے دوں آپ کو اور آپ کو کہوں کہ یہاں پہ آپ ایمبلنس سرویسز کریں تو کیا آپ وہاں پہ ٹیکل کر لیں گے آپ بہت اچھے طریقے سے اور سب لوگ جانتے ہوں گے کہ آج پوری دنیا میں چاہے وہ ڈاکٹر کا شعبہ ہو چاہے وہ آرکیٹیکٹ کا شعبہ ہو چاہے اور دیگر شعب ہیں اس پہ پاکستانی لیڈنگ مطلب ہے کہ وہ اپنا رول پلے کر رہے لیڈ کر رہے ہیں لیڈ کر رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے ہم نے آج کی گفتگو میں یہ نتیجہ نکالا جو ہم نے اس کو سیڈ اپ کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا خواتم حضرات کریکٹر بنانا ہے جیسا کہ رمجان چھپا صاحب ہیں دوسروں کے لئے سویس کرتے ہیں دوسروں کو فیسلیٹیز میڈیکل فیسلیٹیز اور ڈیفرنٹ فیسلیٹیز پروائیٹ کرتے ہیں ان کو پہنچاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ دسترخان کا جو کانسپٹ ہے بہت شاندار ہے ماشاءاللہ اور بھی لوگ کرتے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں اور یہ جو روٹی ہے یہ عزت اور عبرو سے دسترخان پر مل جائے اسی کے لئے ہم دنیا میں ساری جد و جہد کرتے ہیں اور جو لوگ آپ دیتے ہیں آپ کے لئے بہت ساری تعلیہ ہیں میرے پاس اللہ تعالیٰ آپ کے احماد دے حوصلہ دے اور دادا اس کے علاوہ آئی صاحب اور کوئی بھی آپ کر رہے ہیں دیکھیں یہاں جتنے بھی لاواریس جو مییتیں ہوتی ہیں تو اس کو غسل دینا اس کا کفن کا کرنا اس کی تطفین کا کرنا الحمدللہ جو ہے وہ چھیپا فانڈیشن جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ جو غریب جو لوگ ہوتے ہیں وہ سرخاری ہسپتال کے داخل ہوتے ہیں تو ان کے بیٹ پہ جا کے ان کو جو ہے میڈیسن مطلب کے پروائیڈ کرتے ہیں یہ کام ہے دوسرا عمر بھائی چھیپا کا جو دستخانے اس کا ایک میں تھوڑا سا تھیم جو ہے بتا دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے الحمدللہ اسلام جو ہے تو اس میں یہ ہے کہ فرض عبادات کے بعد جو ہے وہ بہترین عبادت جو ہے بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا فرض عبادات کے بعد افضل ترین مطلب ہے کہ یہ عبادت ہے اچھا میں جس چھیپا کے دستخان ایک ہمارا اسلامی نقطہ نظر ہے یہ دوسرا ہمارا جو معاشرہ جو ہمارے سوسائٹی ہے کہ جو غریب کم آمدنی والے لوگ ہیں جن کی مثال کے طور پر تنخواہ پانچ ہزار چھ ہزار یا ایون سات ہزار سے زیادہ قطعی نہیں ہیں تو وہ لوگ اگر اپنا جو ہے وہ دو وقت کھانا چھیپا کے دستخان پر آکے کھا لیں تو ایک وقت پچاس روپے اور دو وقت سو روپے مہینے کا حساب لگائیں گے تین ہزار روپے یہ تین ہزار روپے بچا کے جو ہے وہ اپنے بچوں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تین ہزار روپے بچا لیں اور بچانے کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر کی ہانڈی بنا لیں کیونکہ وہ اگر ایک مصدور محنت کشے وہ تو آکے دستخان پر کھا نہ کھا لے گا کیا اس کی جو فیملی یا اس کے جو بچے ہیں وہ کیسے مطلب ہے کہ باہر آئیں گے تو وہ جو تین ہزار روپے بچتے ہیں اسے اپنے گھر کی جو ہے وہ ہانڈی بنا لیں روز سوڑ پر بچا کے لے کے چلے جائے گا اپنی ہانڈی بنا لیں نمبر ایک اگر اس کی گھر کی ہانڈی بن جاتی ہے تو کم از کم وہ اپنے بچوں کو تین ہزار روپے جو بچاتا ہے ان کو بہترین تعلیم و تربیت مطلب ہے کہ اس کی کر دیں آج میرے میں مجھے انسانیت کے خدمت کے کام کرتے ہوئے تئیس چوبیس برس ہو گئے ان تئیس چوبیس برسوں کے اندر میں نے جو دیکھا ہے کہ جو سنیچنگ کرتے ہیں کہ کسی کا موبائل فون چھین لیا یا ڈکیتی کر لی یا چوری کر لی یا اور کسی جو ہے وہ کرائم میں مطلب کے ملوث ہیں تو ان میں نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں غیر پڑے لکھے مطلب کے نوجوان جو اس کاموں میں مطلب لگے ہیں تو میں ایک مشن مطلب کے لے کے جا رہا ہوں میرا ایک مشن اس میں کہ اگر وہ پیرنٹس جو ہے یہ اپنے پیسے بچا کے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر لیتے ہیں تو تعلیم و تربیت سے جب آئندہ آنے والے جو بارہ پندرہ برس ہیں تو ہماری قوم کو جو ہے وہ پڑے لکھے جو ہے وہ نوجوان مطلب کی ملیں گے بے کچھ صحیح آپ نے کہا کہ پڑھائی لکھائی سے جب ہم یہ ہوگا فائدہ کہ آج سے پندرہ بیس سال کے بعد ہمیں ایک بڑی سیولائیس جو ہے نا وہ ایک نیشن ہم ہوں گے اور بڑے ہم تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے اور اس میں بہتر راستے نکلیں گے انشاءاللہ آج صاحب آپ تشریف لائے میں بہت مشکور رہوں گا ہمیشہ یہ ملاقات بڑی یادگار رہی اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس ملاقات کے بارے میں کہ ہم نے کچھ اچھی باتیں بھی کریں ویسے تو ہم بولتے رہتے ہیں بے تکان اور بے شمار بولتے رہتے ہیں ہساتے رہتے ہیں لوگوں کو لیکن آپ کے ثروح ہمیں بھی اچھی باتیں کرنے کا موقع ملا اللہ تعالیٰ آپ کا اس کو عجر عطا فرمائے اور ہمیں آپ ہی کی طرح اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ہسپیڈل مکمل کرا دے اور ہم اس کو سٹارٹ کر لیں کسی طریقے سے حالات بہتر کر دے اللہ تعالیٰ